بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ اور آپ کے برز بلکل خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا کہ باکس کو رپیئر کرنے تو سوچا آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کو شیئر کروں یہ آپ سامنے باکس دے سکتے ہیں یہ میں نے بلو رنگ کے نیچے رکھا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں اس کے تین انڈے کریک ہو گئے تھے اب میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے پتا چلا کہ انہوں نے اس کو نیچے سے کھود دیا تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے نیچے سے اس کو کھودا ہوا تھا اور یہاں سے لکڑی کافی سخت ہو گئی تو جب وہ انڈوں کو پھیرتے تو یہاں لگنے کی وجہ سے وہ انڈے کریک ہو گئے تھے تین انڈے کریک ہو گئے تھے اور ایک ہی بچہ ان میں سے نکلا تھا وہ ابھی ماشاءاللہ میرے پاس آیا اس کی گروہ کافی اچھی ہے وہ بھی کسی دن دکھوں گا یہ دیکھیں یہ ساری اور اس کو الٹا کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دراد آئی ہوئی میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں یہاں پہ مکس بھی کیا ہوا ہے لکڑی کا برادہ اور گلو مکس کر کے اس میں لگایا تھا لیکن وہ اس میں رکا نہیں انہوں نے پنجوں سے پھر اکھار دیا یہ پکی لکڑی ہے اور اس کے ساتھ گلو چپک نیرات ٹھیک طرح سے تو مٹکی لگانے کا میرا رادہ بنا تھا لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو باکس کی عادت ہو بریڈ کی وہ پھر مٹکی میں بریڈ نہیں کرتا اب اگر میں مٹکی لگا دوں گا تو اس کو سیٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگ جانا ہے کہ سیزن نکل جانا اور بریڈ نہیں کرنی اسی باکس میں اس نے بریڈ کی ہوئی ہے اس لئے میں دوبارہ اسی باکس کو رپیئر کر رہا ہوں تو میں نے یہ ٹاپ کا جو سائز ہے اس سائز کیا رکھ کے پہلے جالی کاٹی ہے بریڈ یہ اس طرح کی جو دیکھ لیں یہ بلکل بریڈ جو جالی ہوتی ہے دروازوں کو لگاتے ہیں مت چھرم آنے والی یہ کٹر کے ساتھ میں نے کاٹی ہے پوری پوری ایک سائز سے تھوڑی اسی اضافی رکھیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ تھوڑی سی اضافی ہے اس سائیڈ سے ٹھیک ہے تاکہ جب میں اس کو اس میں بٹھاؤں گا یہ تھوڑی سی ٹیڑی ہوکے اس میں بلکل فٹنگ ہو جائے گی پھر کیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو جالی کے ساتھ یہ ہوگا ایک تو یہ سرفیس تھوڑی سی نیچے سے ہارڈ جالی لگانے کا یہ فائدہ ایک تو نیچے سے یہ سرفیس ہارڈ ہو جائے گی اور فرکشن والی ہو جائے گی پلین نہیں رہے گی اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ سپلی لیک کا ایشو نہیں آئے گا بچوں میں اکثر سپلی لیک کا ایشو آجاتا ہے اب اس میں بلکل میں بریک برادہ ڈال دوں گا جو میں نے اس سے پہلے نکال لاتا تو اس سے بڑا فٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ ایشو ہو تو آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں میں نے پچھلے سیزن بھی یہ کام کی ہے یہ پچھلے سیزن کا ایک باکس پڑا ہے اس میں بریڈ کی تھی امیم آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر بھی جالی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے سرفیس کے اوپر یہ دیکھ لیں تو یہ تو بلکل انہوں نے پہلے کھا لیا تھا نیچے سے تو میں نے پھر یہ جالی لگا کے بچایا تھا اس سیزن میں نے یہ باکس ان کو دیا تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا